اگر میں ساری ویڈیو ایڈ کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی دوستو ویڈیو آپ پوری واش کریں انشاءاللہ مزہ آئے گا دوستو یہ پورے سیزن کی پروگرس ہے اگست سے لے کر اپرل تک تو آپ پوری ویڈیو واش کریں اس میں ماشاءاللہ تغریباً دا سے ایک بچے ہیں کچھ باہرہ آ چکے ہیں کچھ باہرہ چکے ہیں کوشی اندارا یہ ماشاءاللہ اس نے آپ سارا بچے دینا ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم ورخضر سے آج کی ویڈیو سرو کرتے ہیں اس میں لاب باڑ سے سٹار لیا تھا تغریباً 16 پر ہم لا بڑ کے لگایا تھا تو یہاں پہ پر اندوں کا شور بہت ہے میں باہر جا کے تکیو کی بری بناتا ہوں اور آپ کو تکیو کی بیلتی شہر کرتا ہوں تو آج باہر چلتے ہیں تو دوستو میں باہر آ چکا ہوں سیٹ اپ پہ شور بہت زیادہ تھا لیکن اس جو ہے نا پورے سیزن کی آج چار تریق چوتھا ماہ اور دوزار کیوٹی سے ہے تو میں نے سوچا ہے آج جو ہے نا میں آپ کو ساری پہا ہوں تقریباً میں بہت سب جو ہے نا ریموب کرنے والا ہوں تو جس طرح آپ کو پتہ ہے اس جو دفعہ سیزن بہت زیادہ جو ہے نا سردی بہت زیادہ لمبار سا رہی ہے تو ڈیڈ انشاءاللہ اور بیچ میں نقصان بھی بہت ہوئے ہیں سولہ پیر تھے کتنے بچے ہیں کتنے اندیں ڈیڈ انشاءاللہ ہوئے اور کیا کوچھ ہوا کتنے میں نے سیل کیا ہیں اور کیا کیا میں نے لگایا ہوئا تھا میں آپ کو انشاءاللہ ساری ویڈیو دکھاؤں گا تو پہلے تو یہ اس طرح کرتے ہیں پہلے یہ اندیں گنتے ہیں اس سیزن کے اندیں جو ہے نا میں نے سارے اکٹھا کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ سیزن کے اندیں گیننے گے اس میں سے کچھ اندیں ضائع بھی ہو ہیں اس طرح میں نے باہی رکھے ہوئے تھے پنجرے کے اوپر کچھ پریندے جو ہے نا کےی سے باہی نکل آتے تھے وہ اندیں جراثتے سے اس طرح یہ دیکھے دوڑ جاتے تھے اور اس اندیں ضائع بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو چھوڑے آپ ہم یہ کاؤن کرتے ہیں یہ اندیں کتنے ضائع ہوئے ہیں اس سیزن میں ابھی تاک اور الحمدللہ ان اندوں ضائع ہونا کے باہ مجید الحمدللہ بہت اچھی بریڈ آئی ہے تقریباً ایک سو چاریس کتاف بچے میرے پاس آیا ہے اللہ حمدللہ وہ میرے پاس ثبوت بھی ہے میں نے ویڈیو بھی رکھی ہے میں نے پہلے لاو بارڈ نہیں لگایا ہوا تھا میں نے یہ پہلا فس سیزن ہے پہلے ہیڈیو نیک کے صرف دو پیر تھے تو میں آپ جو ہے اندیں جو ہے نا ان کے کاؤنٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پیر دکھاؤں گا ان کا ریزالٹ ہوں سارا جو ہے نا چیس آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کتنے چیسا ہیں کتنے سیل کیے ہیں کتنے روکے ہیں اس نے سارے بتاؤں گا کتنے بیرے پاس کریمنو ورکیں کے تھے کتنے سادہ البائنوں تھے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا سولہ پیر تھے جن میں تقریباً تیرہ پیر چلے ہیں اور تین پیر نہیں چلے جس میں دو فیمیلے فیمیل سب سپائر ہو گئی تھی ان کے بیل جگہ ہو لیا تھا چھوڑ دیا اس طرح ہے یہ سارے میں آپ کو بتاتا ہوں مزید پہلے یہ اندیں اکاؤنٹ کرتے ہیں یہ اندیں ہیں جی ابھی ہم کلنے شروع کر رہے ہیں ایک دو تین چار پانچھے تین چار پانچھے ایک سو اٹھان اندیں دیجلے آپ کے سامنے یہ ایک سو اٹھانٹر وان سیمٹی ایٹ جو انڈے جو ہیں آپ کے سامنے یہ اقراب ہوئے ہیں اور یہ کچھ جائے بھی ہوئے ہیں کافی سارے ٹوٹ بھی جائے ہیں ادھر ہی کچھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹوٹ گئے ہیں تقریباً میرے حساب سے ٹو ہنٹریٹ انڈے ہوں گے جو ہے جائے ہوئے ہیں ڈائیڈن شیل ہوئے ہیں اندر فرٹائر ہوئے ہیں جیسا رب اسیزن کے اندر چلتا رہا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ بریڈ بہت اچھی ہے تو دوستو یہ ہم آ چکے ہیں اپنے سیٹ اپ پہ یہ میرے پاس ایک پیر ہے یہ پارنو ٹو پارنو کا یہ ہے جی پارنو ٹو پارنو ایک پیر دوستو یہ میرا ایک پیر ہے کریمو اور لکینو تو البائنو ریڈ آئیز اور یہ تیس کا پیر ہے بھی یہ پیسٹلینو اور البائنو ریڈ آئیز اور یہ پارنو ٹو پارنو ٹو پارنو ایک پیر ہے یہ دو نمبر تین نمبر اور چار نمبر میں باقی سارے میرے پاس سیمپل ہے یہ عام سیمپل لٹینو پرسناٹا کا پیر ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ البائنو بلائک آئیز اور یہ فیشری کا پیر ہے یہ جو ہے نمبر سیون پیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ البائنو بلائک آئیز سیمپل ہے یہ ایک فیمیر خالی سیمپل میرے پاس ہے یہ پیر رہی ہے یہ پوسٹر پیر ہے یہ آٹھ پیر ہو گئے اور نوہ پیر ہے یہ اوپلائن کا اوپلائن اور ساتھ البائنو بلائک آئیز اس کے بعد یہ دس نمبر خالی ہے یہ پیر جو ایسپائر ہو جائے تھا یہ گیارہ نمبر پیر میں ماشاءاللہ اس میں کافی سارے بچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل البائنو بلائک آئیز اس کے بعد گیارہ نمبر بھی بارہ نمبر بھی سارے یہ بھی اسپائر اسپائر ہو چکا تھا بارہ نمبر آئیز اس کے بعد یہ تیرہ نمبر پیر میں ہے یہ فیشر کا پیر ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چولہ نمبر پیر چولہ نمبر میں یہ یہ بھی سیمپل ہی ہے پائیٹ پیسٹل اور سیمپل بلائک آئیز سپلٹ یہ سپلٹ کا سوری دونوں پیر ہے یہ دونوں پیس سپلٹ تو اور یہ آگے پندرہ نمبر پندرہ نمبر میں یہ البائنو بلائک آئیز سیمپل اور یہ ہے جس سولہ نمبر پیر سولہ نمبر پیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل البائنو اور ساک موتینو پرسناٹا کا پیس لگا ہو ہے یہ ماشاءاللہ اس نے آپ سارے بچے دیوں ہیں سو بتانے کا مقصد ہے ماشاءاللہ ریزارٹ الحمدللہ 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے بھی تنے ڈیڈی انشاءاللہ احراب ہوئے ہیں اور جو گھر پیس میں نے روکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پار بلوم روکے ہیں اور فیشری دیکھ لیں اچھی جو ہے نا کوارٹی وہ میں نے گھر روک لیا ہے کریم نو اور البائنو ریالائز اور کچھ البائنو یہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہف لائن، تکینو البائنو ریڈل، سپلس کے پیس اور پار بلو سپلس کے پیس یہ میں نے تقریباً بیش ایک پیس جو ہے نا میں نے گھر روک لیا ہے اور باقی جو بریڑ کافی ساری سیل کی ہے ابھی چوتھا مہینہ اور بارہ طریق ہے آج دوہزار چوبیس تو ستمبر میں میں نے بوکس انسٹال کیے تھے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھا مہینہ تقریباً تقریباً آٹھ ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ریزارٹ لیا ہے پیر سے پیر سولہ تھے آپ کو بتایا جس میں دو سپائر ہو چکے ہیں ایک میں خالفی مید ہے لیکن اس کے علاوہ بھی انڈے بھی کافی جائرن شیل اور انفرٹائل آئے ہیں لیکن الحمدللہ پھر بھی بہت اچھا ریزارٹ لیا ہے بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس بریڈ آئے آپ کے پاس پیر چال جائیں اس میں بالکل نفع ہی نفع ہے یہ گھٹے والی بات بالکل جھوٹ ہے جو کہتے ہیں نا کام گھٹا پڑ گیا اور مقصان ہو گیا فلان فلان یہ کون ساری باتیں ہیں الحمدللہ سامنے میں نے سیٹا پہنڈے بھی آپ کو دینا ہے یہ بچے بھی پڑے ہیں اور سیل بھی کی ہیں تو سیل کرنے کے بعد اللہ پاک نے اچھی روزی بھی دیا ہے اس میں ماشاءاللہ تقریب انداز سے ایک بچے ہیں کس باہر آ چکے ہیں لیکن اللہ حمدللہ سیل کیا ہے پیسہ کٹھا کیا ہے تو یہ گھر بھی روکے ہیں اور بچے بھی آپ کو دشاہیاں نکلے ہوئے بوکسوں میں تو اللہ خیار رکھے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھنا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو آپ پوری دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ